السلام علیکم جی ویلکم ٹو اینڈا سماکہ دار ویڈیو میں سپائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر وافیہ سے ہوں گے مجھے کوئی بسند آ چکا ہے سجل علی نے بھی اقرار کر لیا ہے سجل نے خوشی میں اپنی دلہن بنی کچھ تصویریں بھی شیئر کی ہیں اور لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جو لوگ مجھے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آج بھی پاسٹ میں بیٹھی رو رہی ہوں اور ایکس ہزبین کو نئی لڑکی کے ساتھ یا پرانی ہی لڑکی کے ساتھ جس کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹا تھا میں جو ہوں تکلیف میں ہوں تو ایسا نہیں ہے میں بھی اپنی زندگی میں موو آن کر چکی ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے کر ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے ہماری ہوسطہ فضائی ہوتی ہے سجل علی کا شمار جی پاکستان کی ان خوبصورت اور ٹیلنٹڈ آرٹس میں ہوتا ہے جو نہ صرف ایکٹنگ بلکہ فینس کی دلوں پر بیراج کرتے ہیں بہت اچھی بارننگ بھی ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کی کمیونکیشن بہت اچھی چلتی ہے اور اسی لیے جو ہے یہ اس لیے مشہور بھی ہے سجل کی جو مقبولیت ہے نہ صرف پاکستان بلکہ جہاں جہاں اردو سبجھی جاتی ہے دنیا میں جہاں پہ بھی امریکہ یورپ انڈیا وہاں پہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سجل اپنے فینس کے ساتھ ہمیشہ کریکٹڈ رہتی ہیں جوڑی بھی رہتی ہیں کچھ دن سے آہد از امیر اور رمشہ خان سوری مہسم آج کے لیس ہے ان کے ساتھ جو ہے ان دونوں کی بانڈنگ کو دیکھ کر لوگوں نے ان کی لف سٹوری کو جو ہے وہ ہر جگہ چھاپا ہر جگہ اس پر بات کی اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے شاپنگ کر رہے ہیں گھوم رہے پھر رہے ہیں ان کی بڑی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں تو سجل کے فینس جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں اور سجل اپنے فینس کو بھی نارمل کر رہے ہیں ریلیکس کر رہے ہیں کبھی فرق نہیں پڑتا تم لوگ جو ہو بلکل نارمل رہو یہ انڈائریکٹلی وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ دن سے آہد از امیر اور رمشہ خان کی رومینٹک تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں سجل بھی اس پر رییکٹ کر رہے ہیں لیکن سجل انڈائریکٹلی رییکٹ کر رہی ہیں وہ صرف اپنے فینس کے لیے یا ان کو بھی اب خیال آ رہا ہوگا کہ ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹا اور آج دیکھو یہ کھل کر دنیا کے سامنے آ چکے ہیں سجل علی نے اپنے انسٹراغرام پر اپنے مشہور ڈرامے کا ایک ڈائلوگ جو ہے وہ لگایا ہے اس ڈائلوگ میں سجل علی جو ہیں وہ پیار کا اقرار کر رہی ہیں آپ سب کو بتایا سجل جو ہے ان کا تھوڑا سا اس طرح سے ہے سجل تھوڑا سی شائع قسم کی خاتون ہے جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سجل نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی بتانا ہو وہ ڈائریکٹلی کچھ نہیں بتاتی ہیں انسٹراغرام پر سٹوری پوسٹ کے ذریعے جو ہے کچھ ایسی چیزیں شیئر کرتی ہیں جیسے وہ بتاتی ہیں کہ چیز زندگی میں یہ چل رہا ہے زندگی میں ایسا کچھ ہو گیا ہے اور اگر انہوں نے اپنے فینس کو سمجھانا ہو کہ بھئی ریلیکس رو تو وہ بھی اس کے تھوڑ جو ہے کوئی نہ کوئی کوٹیشن یا کوئی نہ کوئی ڈائیلوگ لگا کر جو ہے بتاتی ہیں اب انہوں نے ایک ڈائیلوگ جو ہے وہ پوسٹ کیا ہے یہ اس دوران کیا ہے جب رمشاہ اور آہد کی جو ہے بڑی رومینٹک پکٹس اور ابھی پرسوں بھی ایک ویڈیو آئی ہے اس پر جی سجل علی پیار کا اقرار کرتے ہوئے انہوں نے ایک چیز شیئر کی ہے سجل کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی پسند آ چکا ہے اب فینس ریلیج کر رہے ہیں کہ سجل نے جان پوچھ کر جو ہے وہ ڈرامے میں یہ ڈائیلوگ کیوں چوز کیا جو ڈرامے کا کلپ لگایا ہے کیا سجل اب فینس کو یہ بتانا چاہ رہی ہے جو پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ فینس جو ہے ان کی پوسٹ کے نیچے ویڈیو تصفیروں کے نیچے جا کے جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ وہ دونوں آگے بڑھ گئے آپ کو جس نے دھوکہ دیا وہ زندگی میں خوش ہے اور آپ وہیں پہ کھڑی ہیں ہم آپ کے لئے بڑا دکھی محسوس کریں تو ان دکھی فینس کے لئے سجل نے جو ہے یہ ڈائیلوگ لگایا کہ جی مجھے کوئی پسند آ گیا ہے یعنی کہ سمل کے رہے ہیں آپ لوگ پریشان نہ ہو مجھے کوئی پسند آ گیا اور پورے ڈرامے میں انہوں نے یہ ڈائیلوگ چوز کیا یہی نہیں بلکہ سجل نے ایک نئی کلوڈنگ جو ہے کلیکشن کی پکچرز بھی شیئر کی ہے جس میں جیسے ہی اس ڈائیلوگ کے ساتھ اگلی پوسٹ انہوں نے شیئر کی سٹوری میں جس میں وہ دھولہ بنی ہوئی ہے تو فینس سے فورن سجل سے دوسرے دھولہ کا نام پوچھا فینس کو سمجھ آ گئے جو بڑے سالوں سے سجل کو فالو کر رہے ہیں ان کو بتا ہے کہ سجل کس طرح سے جو ہیں ان چیزوں کی تھرو اپنے دل کی بات لوگوں تک پہنچاتی ہیں کہ کہہ بھی دیا اور کہا بھی نہ گیا تو آپ لوگ بھی موسم خراب ہے اپنا خیال رکھیں گے سموگ جو ہے یہ کہیں کی نہیں چھوڑے گی آپ کو اور بڑا جیپ سا موسم چل رہا ہے تو سجل جو ہیں وہ کہہ بھی گئی ہیں اور انہوں نے کہا بھی نہیں بتا بھی دیا انہوں نے فرینس کو کہ یہ ریلیکس لو ٹینشن نہ لو کوئی مسئلے نہیں ہے سب کچھ all set ہے all fit ہے اور میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں یہ ان فرینس کے لئے تھا جو سجل کے لئے بہت رہے تھے پریشان ہو رہے تھے کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا کہ جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے جو آپ سے love marriage کر رہا ہے وہ آپ کو cheat کر رہا ہے اس کے بعد کسی اور کے ساتھ آگے بڑھ گیا ہے تو آپ کو بیٹھ کر رونا چاہیے یا پھر سجل کی طرح کھڑے ہونا چاہیے شویریہ رائے بھی ایسی ہیں ان کی طرح کھڑے ہونا چاہیے بلکہ سانیہ مرزا بھی ایسی ہیں وہ اور move on کرنا چاہیے ضرور بتائیے گا see you in the next video